اسلام علیکم نماز عید کے حوالے سے حکومت کا ایک اہم انان سامنے آیا ہے اتلام بات میں انسی او سی کا اجلاد وزیر منصور بندی اسد عمر اور لیفٹرنٹ جنرل محمود زبان خان کی سربراہی میں ہوا جس میں آٹھ مئی سے سولہ مئی تک ملک بھر میں نکل و حمل محدود رکھنے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا جلاد میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے سہج ڈاکٹر فیصل سلطان بھی بذر یا ویڈیو لنک شریک ہوئے سولہ مئی تک نافذ پابندیوں کے تناظر میں فارمڈ کرونا وبا کا پھلاو روکنے کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت کے قومی عظم پر زور دیا انسی او سی جلاس میں ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات کے لیے رہنومہ ہدایت جاری کی گئی ان میں نماز عید کا انتظام کووڈ نائنٹین کے پروٹوکولز کو ملہوظ رکھتے ہوئے کھلے مقام پر کیا جائے اگر مزدید میں عطا کرنا مجبوری ہو تو ہوا کی عام درف کے لیے کھڑکیں دروازے کھلے رکھے جائیں عوام کی تعداد کم رکھنے کے لیے ایک مقام پر مختلف وقت میں نماز عید کے دو تین اجتماعات کیے جائیں نماز کے طرح عوام کے میل جور کے وقت کو کم رکھنے کے لیے خود بے مقتدر رکھنے کی کوشش کی جائے بیمار بزرگوں اور پندر سال سے کم اور بچوں کی نماز کے اجتماعات شرکت کی حوصلہ شکنی کی جائے نماز عید کے دوران فیض ماس پہننا لازم ہے علامیہ کے مطابق لوگوں کے اجدوسرے تکراؤں سے بچاؤں کے لیے نماز کے مقام پر متعدد داخلی وخارجی راستے رکھے جائیں اجتماعات گاہ میں داخلے کے وقت نمازیوں کا جسمائی درجہ حرارہ دیکھا جائے داخلی وخارجی مقام پر سینیٹائزر کی دستیابی اور استعمال کیا جائے